ہلو فرنس ویلکم ٹوار چینل تو دوستو یہاں پر ہم مہا بھارت بیچ کی ہندی کو پڑھ رہے تھے جس میں کہ آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے سنگیہ سے اوے تک تو چلیے آج کا جو پہلا پرشن ہے وہ شروع کرتے ہیں سب سے پہلا پرشن ہے یہاں پر پرشن نمبر ایک تمہیں دھوکہ نہیں دینا چاہیے تھا واقعہ میں دھوکہ نمیلی کتنے سے کون سی سنگیہ ہے تو دھوکہ جو ہے یہ آپ کا ہو جائے گا بھاوچک سنگیہ اوپس نمبر ایک پرشن کا بلکل سی جواب ہے تو دیکھیں بھاوچک سنگیہ یہ ہوتی کیا ہے وہ سنگیہ سب جو گون دوست اوستہ یا پھر بھاو آدھی کا بودھ کراتے ہیں ان کو یہاں پر بھاوچک سنگیہ کہتے ہیں بھاوچک سنگیہ جو ہوتی ہے امورت ہوتی ہے یعنی یہ ایدرسے ہوتی ہے یہ دکھائی نہیں دیتی ان کو صرف محسوس کیا جاتا ہے سنگیہ کہتے ہیں تو دیکھیں پورس واشک سرنام جو ہوتا ہے تین طریقے کے ہوتا ہے مدیمپروس اتمپروس اور انیپروس ٹھیک ہے تو اتمپروس کا جو ادھارن ہو جائے گا وہ ہو جائے گا میں یا پھر اس کا ہی کارہ بھی وقتی ہو جائے گا میں ہم ٹھیک ہے مدیمپروس کا ہو جائے گا تُو تُو انیپروس کا ادھارن ہو جائیں گے وہ ہے آدھی ٹھیک ہے تو اس طریقے سے اس پریشن کا color ہو جائے گا اپسن مبر اے سویم سویم جو ہے یہ پروش واشک سروں نام کے انترگت نہیں آتا بلکہ سویم ایک نجوارچک سروں نام ہے یہ نجوارچک سروں نام کے انترگت آتا ہے اگلا پریشن ہے ابر پریشن نمبر پانچ نم نلچت میں سے کس سمورگ میں سبھی سروں نام نشش واشک ہے تو اپسن نمبر سی پریشن کا بالکل صحیح جواب ہو جائے گا اسے اسے یہ ہے وہ ہے یہ سبھی جو ہے نشچے وچک سرو نام کے ادھارن ہیں اگلا پرسنے آ پر پرسنے آ 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 پر س考 استروں نام کا ادھارن یہاں پر ہو جائے گا جو ہو جو ستھ Crohn عمیہ اسے تو یہاں پر زیادہ ہوتا ہے یہ پر نہا ہوتا کیاdled ہے یہ اسے سےسننہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر زیادہ فرسول یہاں پر تو رشن کا بلکل صحیح جواب ہوگا اگلا پرسنے پرس نمبر نو میرا نے آدھا لیٹر دودھ پی لیا اس میں آدھا لیٹر نمین لکھت میں سے کون سا بھی سر سن ہے تو دیکھیں آدھا لیٹر کے بارے میں آپ پوچھا گیا ہے تو یہاں پر دیکھیں پریمان کی بات ہو رہی ہے تو اوپسن نمبر اے پریمان واچک اس پرسن کا بالکل صحیح جواب ہو جائے گا آدھا لیٹر میں جو ہے پریمان واشا کوئی سے سن ہے اگلا پرس نیا پر پرس نمبر دس کسی پون کریا کے پہلے آنے والی انہ کیا کو نمی لکھت میں سے کیا کہا جاتا ہے تو دیکھیں کسی پون کریا کے پہلے آنے والی انہ کیا جیسے کی رام پڑھ کر سو گیا یعنی پہلے اس نے پڑھائی کی اور پھر ترنت اس کے بعد سو گیا تو پہلے ایک کریا ہوئی پڑھنا اور پھر اس کے بعد دوسری کریا ہوئی سونا ٹھیک ہے تو جہاں پس میں اس طرح اسے دو کیری ہو جاتی ہے وہاں پر ہو جاتا ہے پور کالک کیریہ اپسن نمبر بھی اس پریشن کا بلکل صحیح جواب ہو جائے گا اگلا پرس نیا پر پریشن نمبر گیارہ نم نے لکھی تمہیں سے کون سوا کیا ہے تو ہی تو ہی تو مدبوت کا ادھارن ہے تو ہی تو ہی تو مدبوت کا ادھارن ہو جائے گا یہاں پر اپسن نمبر اے تم آتے تو میرا کام بن جاتا بیسکلی اس میں ایک بات دوسرے پر نرور رہتی ہے دوسرے پر ڈیپنڈینسی یہاں پر رہتی ہے اس کی تم آتے تو میرا کام بن جاتا یعنی میرا کام کب بنتا جب تم آتے ٹھیک ہے میرا کام بننا کس پر نرور ہے تمہارے آنے پر ٹھیک ہے تو ایک دوسرے پر نرور رہتے ہیں ٹھیک ہے تو پریشن کا صحیح جواب ہے اپسن نمبر اے اگلا پریشن نمبر بار ہے نم نے لکھی تمہیں سے کس واقعہ میں اپون بھوت کال ہے یعنی کہ اپون بھوت کال بھوت کال میں بھی پورا نہیں ہوا ہے تو اپسن نمبر اے پریشن کا بلکل صحیح جواب ہو جائے گا وہ ہے پڑ رہا تھا یعنی وہ ہے پڑ ہی رہا تھا اس نے کام پورا نہیں کیا تھا وہ پڑ کر بیٹھنے گیا تھا وہ ہے پڑ ہی رہا تھا یعنی کہ برابر چل رہا تھا تو یہ اپون بھوت کال ہے ٹھیک ہے اپسن نمبر اے پریشن کا بلکل صحیح جواب ہے اگلا پریشن نمبر تیرہ نم نے لکھی تمہیں سے کس واقعہ میں آسن نبوت ہے تو آسن نبوت کیا ہوتا ہے جو بلکل ابھی ابھی ہوا ہو اس کو یہاں پر آسن نبوت کہا جاتا ہے تو اپسن نمبر بیس پریشن کا بلکل صحیح جواب ہے موہیٹ اسکول پہنچ چکا ہے یعنی کہ ابھی ابھی پہنچا ہے تو آسن نبوت اس میں یہاں پر ہو جائے گا اگلا پریشن ہے پریشن نمبر چودہ نم نے لکھی تمہیں سے کون سا سبد صدایو پولنگ ہوتا ہے تو دیکھیں صدایو پولنگ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو تا تک اہاں پر توتہ کا تو تھی نہیں ہو جائے گا تو تک آسن نمبر پریشن جو ہے یہ اپنے اپنے اللہ کودتہ کfast کتیا ہو جاتا ہے گھوڑا گھوڑا پلنگ ہے گھوڑے کا سریلوگ گھوڑی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو پرشن کا سی جواب ہے اوپسن نمبر بی اگلا پرشن ہے پر پرشن نمبر پندر ہے نم ہے لکھ tutti میں سے کون سا سب عمز اسریلو اور پولنگ دونوں ہوتا ہے تو دیکھیں ہار ہار جو ہوتا ہے یہ اسریلوگ اور پولنگ دو نو ہوتا ہے جیسے کی کوئی ید ہو رہا ہے اور اس میں کسی کی ہار ہو جاتی ہے تو یہاں پر تک کام کرتا ہے اس تریلنگ کے روپ میں جب کسی کی ہار ہو جاتی ہے وہیں یہاں پر آپ اوشنوں میں دیکھیں گے کہ ایک میرا ہیرو کا ہار بنا دیجئے تو یہ ہیرو کا ہار جو ہوتا ہے یہاں پر پلنگ کا کاریہ کرتا ہے تو ہار جو ہے یہاں پر اس تریلنگ اور پلنگ دونوں میں آتا ہے ٹھیک ہے تو پریشن کا صحیح جواب ہے اپسن نمبر بی اگلا پریشن ہے پر پریشن نمبر سولے نیم نے لکھت میں سے کون سا سب سدہ و بھووچن روپ میں پریوکت ہوتا ہے تو دیکھیں سدہ و بھووچن والا جو سب دیں پر پران ہو جائے تو دیکھیں یہاں پر واقعہ ایک وچن کا ہو یا بھووچن کا ہو پران کا جو پریوک ہوگا وہ ہمیسا بھووچن میں ہی ہو تو اس لیے جو سدہ ووچن میں پریوکت ہوتا ہے وہ پران ہوتا ہے ٹھیک ہے اپسن نمبر ڈی پریشن کا بلکل صحیح جواب ہے اگلا پریشن ہے پر پریشن نمبر سترہ ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے کون سا کارک پریوکت ہوا ہے تو ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے اس میں آپ پر ہو جائے گا کرم کارک اپسن نمبر ڈی پریشن کا بلکل صحیح جواب ہے اگلا پریشن ہے پر پریشن نمبر اٹھارہ نم نے لکھی تو واقعوں میں کس واقعہ میں کرن کارک ہے تو دیکھیں یہاں پر کرن کارک کی جو پہچان ہے وہ ہو جائے گی کے دوارہ یعنی کے دوارہ جہاں بھی واقعہ میں پریوک ہوا ہوگا وہیں پر کرن کارک ہوتا ہے جیسے یہاں پر اپسن نمبر اے میں دیکھے گا بہو سسور سے لجاتی ہے تو یہاں پر آپ کے دوارہ پریوک کر کے دیکھیں گے بہو سسور کے دوارہ لجاتی ہے تو سسور کے دوارہ تھوڑے لجائے گی سسور سے لجاتی ہے تو تو یہاں پر تو کرن کارک نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پر تو بات فٹ نہیں اوپسن نمبر بھی گیتہ رسمی سے پتلی ہے تو گیتہ رسمی سے پتلی ہے یہاں پر تو آپ کا اپدان کارک ہو جائے گا جب دلنا ہوتی ہے کہیں تو وہاں پر اپدان کارک ہوتا ہے ویسے بھی آپ اس میں کے دوارہ پر یہ کر کے دیکھیں تو فٹ نہیں بیٹھے گا دیکھیں گیتہ رسمی کے دوارہ پتلی ہے جی نہیں بلکل نہیں تو یہ بھی آپ پر اپسن نہیں ہے اپسن نمبر سی دلی سے کول کتھا کتنی دور ہے تو یہاں پر کے دوارہ پر یہ کر کے دیکھیں گے دلی کے دوارا گول گتھتا ہے کیز میں دور ہے جی نہیں یہ بھی نہیں بیٹھ رہا یہ بھی اپشن expansion in đل falou ہے ہاں پر اپشن نمبر d میں کس کے ہاتھ مٹھائی بھیجوں تو یہاں پر دیکھیں میں کس کے ہاتھ میں کس کے دوارا مٹھائی بھیجوں یہاں پر دیکھیں بالکل وہ آپ کے ستیک بیٹھ رہا ہے میں کس کے دوارا مٹھائی بھیجوں تو اپشن نمبر d radiation کا بالکل سوئی جواب ہے اس میں یہاں پر کرنکارک ہو جائے گا کرنکارک کی ایک اور پہچان ہوتی ہے لیکن جرور ہی نہیں ہے کہ اس میں سے جرور لگا ہو کہ دوار اگر واقعے میں پریوک کر کے آ رہا ہے تو وہی اس پرشن کا صحیح جواب ہو جاتا ہے تو پرشن نمبر اٹھارہ کا جواب ہو جائے گا اپسن نمبر ڈ اگلا پرشن یہاں پر پرشن نمبر انیس مجھ سے ہسا نہیں جاتا نمینہ لکھت میں سے کون سا واچھے پریوکت ہوا ہے تو دیکھیں مجھ سے ہسا نہیں جاتا مجھ سے سہا نہیں جاتا مجھ سے چلا نہیں جاتا یہ اس طرح کے جو نکاراتمک واقعہ ہوتے ہیں وہ یہاں پر بھاوچک ہوتے ہیں اپسن نمبر سی پرشن کا بلکل صحیح جواب ہو جائے گا اگلا پرشن یہاں پر پرشن نمبر بیس نمینہ لکھت میں سے کن سبدوں کی گھڑنا اویہ کے انترگت کی جاتی ہے تو دیکھیں اویہ کے انترگت جو گھڑنا کی جاتی ہے وہ اپسن نمبر ایک کریویسے سن سبد جو ہوتے ہیں وہ اویہ ہی یہاں پر کہہ جاتے ہیں اگلا پرشن یہاں پر پرشن نمبر اکیس میں اس سے پریم پوروک ملا واقعہ میں نے بنی لکھی تمہیں سے کون سا کریویسے سن ہے تو دیکھیں اوپسن نمبر ایک کال واشک کریویسے سن کال واشک مطلب سمیں کیا یہاں پر سمیں کی بات ہو رہی ہے میں اس سے پریم پوروک ملا کیا اس میں کوئی سمیں کی بات ہے جی نہیں اوپسن نمبر بی پریمان واشک کیا یہاں پر کسی پریمان کی بات ہو رہی ہے جی نہیں یہاں پر پریمان کی بات نہیں ہو رہی ہے تو یہ بھی نہیں ہوگا اپسن نمبر دی اسطحان واشک کیا یہاں پر کسی اسطحان کی بات ہو رہی ہے کسی اسطحان کا ذکر ہے جی نہیں تو یہ بھی اس طریقے سے آپ اپسنوں کو eliminate کر کے اوے والے پریشنوں کو حل کر سکتے ہیں اپسن نمبر سی پریشن کا بلکل صحیح جواب ہو جائے گا ریتی واشک ٹھیک ہے میں اس سے پریم پور وقت ملا اس میں ریتی واشک کی ریا ویسے سن ہے اگلا پرشن یہاں پر پریشن نمبر 22 وہے لاچار ہے کیونکہ وہے اندہ ہے اس واقعے میں کون سا اوے ہے اپسن نمبر بی پریشن کا بلکل صحیح جواب ہو جائے گا کارن واشک اوے کیونکہ یہاں پر دیکھیں وہے لاچار ہے کس کارن سے لاچار ہے کیونکہ وہے اندہ ہے یہ کارن ہے اس کا لاچاری کا ٹھیک ہے تو پریشن کا صحیح جواب ہے اگلا پرشن یہاں پر پریشن نمبر 30 ریشی کی گائے بہت دودھ دیتی ہے واقعہ میرے خانکت سبد کس ویسے سن کا ادھارن ہے تو دیکھیں یہاں پر بہت ہے اور اس میں یہاں پر ویسے سن کا پرکار پوچھا گیا ہے تو ویسے سن یہاں پر ہو جائے گا پریمان بودھاک ویسے سن ریشی کی گائے بہت دودھ دیتی ہے دودھ کتنا دیتی ہے بہت تو یہاں پر ایک پریمان کی بات ہوئی ہے کہ کتنا دودھ دیتی ہے بہت دودھ تو پریشن کا صحیح جواب ہے اپسن نمبر دی اگلا پریشن ہے پریشن نمبر چوبیس جب کرتا ایک قریہ سماپت کر اسی چھن دوسری قریہ میں پرورت ہوتا ہے تب پہلی قریہ کیا کہلاتی ہے تب پہلی قریہ یہاں پر آپ کی پورکالی قریہ کہلاتی ہے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ جیسے رام پڑھ کر سو گیا رام نے پہلی قریہ کی پڑھنا ہے یعنی کہ رام پڑھ کر پھر اس کے بعد سو گیا دوسری قریہ کیا ہوگی سو گیا تو پہلی قریہ جو ہوتی ہے اس کو پورکالی قریہ کہتے ہیں تو پریشن کا صحیح جواب ہے اپسن نمبر سی اگلا پریشن ہے پر پریشن نمبر پچیس اس کے بینا تم کچھ بھی نہیں ہو واقعہ میں سمبند بودھک سبد کون سا ہے تو سمبند بودھک سبد جو ہو جائے گا اپسن نمبر بی بینا یہ سمبند بودھک اویے کا ایک ادھارن ہے اگلا پریشن ہے پر پریشن نمبر چھبیس رام کھاتا ہوگا کس کال کا ادھارن ہے تو رام کھاتا ہوگا تو پریشن کا صحیح جواب ہو جائے گا اپسن نمبر اے سندگد ورطمان یعنی کہ ورطمان میں بات چلے کہ رام اس وقت کیا کر رہا ہوگا پکا پتہ نہیں ہے کہ کر کیا رہا ہوگا اندازہ لگا لیا کہ ساید ویہے کھا رہا ہوگا تو پریشن کا صحیح جواب ہے اپسن نمبر اے اگلا پریشن ہے پر پریشن نمبر ستہیس سب کوئی سرونام کے کس پرکار کے ادھارن ہے تو سب کوئی یعنی کسی نشچی چیز کا یہاں پر بودھ نہیں ہو رہا ہے تو پریشن کا صحیح جواب ہے اپسن نمبر بی اے نشچے وچک سرونام کے ادھارن ہے اگلا پریشن ہے پریشن نمبر اٹھائیس آپ بھلا تو جگ بھلا واقع میرے کھانکت سبت کون سا سرونام ہے تو آپ بھلا تو جگ بھلا یہ ہو جائے گا نشواجک سرونام اپسن نمبر بی پریشن کا بلکل صحیح جواب ہے اگلا پریشن ہے پر پریشن نمبر انتیس سیتا سکھیو سہیت پسپواتی کا گئی واقع میرے کھانکت اویے پریوگ نمنا لکھت میں سے کس بھید کا ادھارن ہے تو سیتا سکھیو سہیت گئی تو یہاں پر یہ سکھیو کے ساتھ اس کا سمبند جوڑ رہا ہے کون سہیت تو پریشن کا سہیت جواب ہو جائے گا سمبند بودک اویے تو اس میں کون سا اویے ہے سمبند بودک اویے اس میں یہاں پر ہے اگلا پریشن ہے پر پریشن نمبر تیس کسمیری شیب سندوری لال ہوتا ہے واقع میرے کھانکت سبد ویشیشن کے کس بھید کے انترگت آئے گا تو دیکھیں یہاں پر جو سبد کسی ویشیشن کی ویشیشتہ بتاتے ہیں ان کو ویشیشن کہتے ہیں لیکن جو ویشیشن کی بھی ویشیشتہ بتائے ان کو یہاں پر پری ویشیشن کہتے ہیں تو دیکھیں اس واقعے میں جو ویشیشن ہو جائے گا وہ ہو جائے گا لال سیب کیسا ہے لال یہ تو ہو جائے گا آپ کا ویشیشن لیکن اس لال کی بھی ایک اور ویشیشتہ بتا دی کہ لال جو ہے یہ سندوری لال ہے یعنی کہ ایسا ویسا لال نہیں ہے یہ سندوری والا لال ہے تو یہاں پر اس ویسیشن کی بھی ویسیشتہ یہاں پر بتا دی گئی ہے اس لئے اس پرشن کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہو جائے گا اپسن نمبر سی پری ویسیشن اگلا پرشن ہے آپ پر پرشن نمبر اکتیس میں کھانا کھات چکا ہوں اس واقعے میں کون سا بھوتکالک بید ہے تو دیکھیں جو میں کھانا کھات چکا تھا اس میں آپ اس کو آپ کریکٹ کر لیجئے یہاں پر ہونا چاہیے تھا میں کھانا کھات چکا ہوں یہ پرنٹنگ مشٹیک ہے ٹھیک ہے تو میں کھانا کھات چکا ہوں اس واقعے میں کون سا بھوتکالک بید ہے تو اس میں آپ پر ہو جائے گا اپسن نمبر اکتیس کا بلکل صحیح جواب ہے میں کھانا کھات چکا ہوں کوئی آیا بھائی اس نے پوچھا بھائی کھانا کھا لے بھائی میں تو ابھی کھایا میں تو کھانا کھات چکا ہوں اس لئے اپسن نمبر اکتیس کا بلکل صحیح جواب ہے اگلا پرشنیہ پر پرشن نمبر 32 راجہ سیوک کو کمبل دیتا ہے واقعی میرے کھانکیت پد کا کون سا کارک ہے راجہ سیوک کو یا راجہ سیوک کے لئے کمبل دیتا ہے کے لئے کہاں پر ہوتا ہے سمپردان کارک میں ہوتا ہے تو option number یہ پرشن کا بلکل صحیح جواب ہے راجہ سیوک کو کمبل دیتا ہے اس میں یہاں پر سمپردان کارک ہے اگلا پرشنیہ پر پرشن نمبر 33 وہی اگلے ورس آئے گا ہے تو اس میں یہاں پر جو کارک بھکتی کا پروجہ ہو گیا وہ واحد ہے میں تمہیں کس میں ہوتا ہے ادھ کاران میں پر آپسن مبر سی ادھ کاران کارق اس واقعہ میں یہاں پر ہو جائے گا اگلا پرسنی کے پرcribed نمبر تیسے کی اگلے پراجہ نمبر 34 صفی اللہ علیہؑ سبد اس تریلنگ کیا ہوگا تو دیکھ اس میں کوئی بھی فیر ودل نہیں ہوگا چا کوئی بھوچن میں بھی پریوگ ہوتا ہے اگلا پرشنیابر پرشن نمبر 36 بچے بس سے پارٹ سالہ جاتے ہیں تو اس میں کون سا کارک ہے تو بچے بس کے دوارہ پارٹ سالہ جاتے ہیں تو کے دوارہ کس کی پہچان ہے کرن کا رکھی تو اپسن نمبر بی پرشن کا بلکل صحیح جواب ہو جائے گا اگلا پرشنیابر پرشن نمبر 37 اب پڑھ کر کیا ہوگا اس واقعے میں کون سی کریا ہے تو اس واقعے میں جو کریا ہو جائے گی پور کالک کریا ہو جائے گی اپسن نمبر سی پرشن کا بلکل صحیح جواب ہے اگلا پرشنیابر پرشن نمبر 38 برہمن کا استریلنگ کیا ہوگا تو برہمن کا استریلنگ ہو جائے گا اپسن نمبر دی برہمنی اگلا پرشنیابر پرشن نمبر 49 تاج محل کس کا عدبت نمونہ ہے یہاں پر یہ خالی ستان دیا گیا ہے اس کو ہمیں یہاں پر ایک سٹیک وکلپ سے یہاں پر اس کو بھرنا ہے تو تاج محل کس کا عدبت نمینا ہے تو تاج محل جو ہے وہ اس تھاپتے کلہ کا عدبت نمونہ ہے اپسن نمبر ڈی پریشن کا بلکل صحیح جواب ہے اگلا پریشن یہاں پر پریشن نمبر چالیس بارس بہت زیادہ ہو رہی ہے اس واقعہ میں زیادہ سبد کیا ہے تو زیادہ سبد جو ہے یہ کریہ ویسیسن ہے اپسن نمبر ڈی پریشن کا بلکل صحیح جواب ہے اگلا پریشن یہاں پر پریشن نمبر 41 میں سے کون سا سبد صدیو ایک وچن میں پریوکت ہوتا ہے تو دیکھیں صدیو ایک وچن میں پریوکت ہونے والا صدیو سبد ہے وہ ہو جائے گا سہائیتہ اوپسن نمبر ایک پریشن کا بلکل صحیح جواب ہے اگلا پریشنہ پر پریشن نمبر 42 سکسک سنگیا کا کون سا پرکار ہے تو سکسک جو ہے یہ جاتی وچک سنگیا ہو جائے گا ٹھیک ہے جس کے جیسے اور ہو ان کو یہاں پر جاتی وچک سنگیا کے انترگت رکھتے ہیں ٹھیک ہے سکسک کے جیسے بھائی اور بھی تو سکسک ہے نا بہت سارے سکسک ہے دنیا میں ٹھیک ہے تو ان کی ایک الگ ہی جاتی ہوتی ہے سکسک ہوگی تو ٹھیک ہے سکسک کیا ہوگا جاتی وچک سنگیا اگلا پریشنہ پر پریشن نمبر 43 رام کتاب پڑھتا ہے اس واقعہ میں واجچے کا کون سا پرکار ہے تو دیکھیں رام کتاب پڑھتا ہے یہ پڑھتا ہے جو ہے یہ کریہ ہے یہ کریہ کس کے انسار یہاں پر آئی ہے رام کے انسار آئی ہے رام کیا ہے یہاں پر کرتا کرتا کے انسار یہاں پر کریہ آئی ہے رام کتاب پڑھتا ہے تو اس لئے یہاں پر ہو جائے گا کرتواتچے جیسے یہاں پر ہم رام کی جنگہ کوئی استری لگا لیتے ہیں جیسے کی سیتہ کتاب پڑھتی ہے اب دیکھیں سیتہ لگا دیا اب سیتہ کے سیتہ کیا ہے استریلنگ تو یہاں پر کریہ بھی استریلنگ ہو جائے گی سیتہ کتاب پڑتی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ جو کریہ بدل رہی ہے یہ کس کے انسار بدل گئی ہے کرتا کے انسار بدل گئی ہے اور جب کریہ کرتا کے انسار بدلے تو وہاں پر کرتروات چے ہوتا ہے ٹھیک ہے تھیک ایسے ہی اگر یہاں پر کریہ جو ہے یہ کرم کے انسار بدلنے لگے تو وہاں پر کرم واتچے ہو جاتا ہے تو اس پرسن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا آپس ان نمبر سی اگلا پرسن lu works نمبر چوالیس وے آم کے پیڑ ہے اس واقعہ میں ادھر ایکیت سبد کا سرونام کا پرکار لکھئے تو وے آم کے پیڑ ہے یہاں پر کر دے اس نے نشچہ ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا نشچہ وچک سرونام اپسن نمبر پرسن کا بلکل صحیح جواب ہے اگلا پرسن ہے پرسن نمبر پینتالیس نمن میں سے کون سا سبد استریلنگ ہے تو دیکھیں اسپرس لیک دکھ یہ تو پھولنگ ہے لیکن یہ جو گریمہ ہے آپ اپنی گریمہ میں رہیے آپ گریمہ بنائی رکھئے اسٹریلنگ کا بھاؤ آ رہا ہے پرسن کا صحیح جواب ہے اپسن نمبر د اگلہ پرسنیاں پرسن نمبر چھالیس ان میں سے کون سا سبد جاتی وچک سنگیا ہے تو دیکھیں جاتی وچک سنگیا ہو جائے گا ہاں پر منوشیہ منوشیہ جاتی مانا ہو جاتی تو پرسن کا صحیح جواب ہے اپسن نمبر سی اگلا پرسنیاں پرسن نمبر سنتالیس جو قرئیہ ابھی ہو رہی ہے اسے کیا کہتے ہیں تو جو ابھی ہو رہی ہے بھئی ہو رہی ہے تو ہو رہی ہے ابھی پوری تھوڑے ہی ہوئی ہے تو یہاں پر ہو جائے گا اپون ورطمان بھئی کریا ابھی ہو رہی ہے ورطمان چل رہا ہے اور پورا بھی نہیں ہوا ہے تو اپون ورطمان ہی تو کہیں گے اپسن نمبر ڈی پریشن کا بلکل صحیح جواب ہے اگلا پریشنیابر پریشن نمبر اڈتالیس سیام پینسل سے لکھتا ہے اس میں کون سا کارک ہو جائے گا تو سیام پینسل کے دوارہ لکھتا ہے کے دوارہ کس کی پیچھن ہے کرن کا رکھی اپسن نمبر ڈی پریشن کا بلکل صحیح جواب ہے اگلا پریشنیابر پریشن نمبر انچاس نمیلی ختمے سے کون سا سبد بھاسا کے لئے اپیوکتویسیشن ہوگا تو دیکھیں بھاسا کے لئے اب دیکھیں بھاسا کیا کڑکتی بھاسا ایسے کہیں گے کڑکتی بھاسا تیجسوی بھاسا او جسوی بھاسا اگلا پریشنیابر پریشن نمبر پچاس ان میں سے کرم واشک ویسیشن کا ادھارن کون سا ہے تو دیکھیں کرم واشک ہوتا ہے پہلا دوسرا تیسرا چھوٹا یہ جو ہوتے ہیں یہ کرم واشک ویسیشن کے انترگات آتے ہیں تو پریشن کا صحیح جواب ہے اپسن نمبر اے دوسرا بات کر یہاں پر آورتی واشک ویسیشن کی آورتی واشک ویسیشن میں ہوتا ہے ایک گناہ دو گناہ تین گناہ چار گناہ پانچ گناہ چھے گناہ اس طریقے سے یہ گناہ میں جو ہوتا ہے یہ آورتی واشک ویسیشن ہوتے ہیں وہی بات کریں یہاں پر گنڈا واشک ویسیشن کی تو گنڈا واشک ویسیشن میں سیمپل سی گنتی ہی گنی جاتی ہے جیسے کی ایک دو تین چار پانچ چھے سات یہ ہے نا یہ آپ کے گنڈا واشک ویسیشن کے انترگت آتے ہیں تو اس پریشن کا صحیح جواب ہے اپس نمبر اے اگلا پریشنی اپر پریشن نمبر اکیوان نمی لکھٹ میں سے کون سا سبد گنڈا واشک ویسیشن ہے تو دیکھیں گنڈا واشک ویسیشن یہاں پر ہو جائے گا اوچیت اوچیت ایک گن ہے یہ گنڈا واشک ویسیشن ہے اوچیت بات کہے دی بھائی تنے تو اوچیت مطلب ٹھیک ٹھیک بات کہے دی بھائی بات کا گنڈ بتا رہا ہے کہ کیسی ہے اوچیت بات تو اپسن نمبر ایک پرسن کا بلکل صحیح جواب ہے اگلا پرسن ہے پرسن نمبر باون نمنا لکھت سبدوں میں سنگیہ سے بنا ویسے سن سبد پہچانی تو دیکھئے سنگیہ سے بنا ویسے سن سبدیاں پر ہو جائے گا سگندیت سگندیت جو ہے یہ سگند سبد سے بنا ہے اور سگند جو ہے ایک بھاو اچک سنگیہ ہے بھاو اچک سنگیہ سے ہی سگندیت بنا ہے تو اس پرسن کا سیجواب ہے اگلا پرسن ہے پرسن نمبر تریپن سور کسی مول سبد سے بنا ہے تو سور جو بنا ہے وہ سوریہ سے بنا ہے سوریہ سبد سے ہی سور کا نرمان ہوئے ہے مول سبد کیا ہے آپ کا سوریہ اگلا پرسن ہے پرسن نمبر چوون نمنا لکھت میں سے کون سا سبد ویسے سن ہے ویسے سنیا پر اپسن نمبر بی پرسن کا سیجواب ہو جائے گا آگنے ٹھیک ہے چٹانے جو ہوتے ہیں آپ کے کئی طریقے کی چٹانے ہوتی ہے آگنے چٹانے روپانتری چٹانےґ ٹھیک ہے تو یہ چٹانے کیسی ہے آگنے چٹانے ہے ٹھیک ہے تو آگنے چٹان کی وشیشتہ بطاتا ہے اس لئے آگنے وسیشن سبد ہو جائے گا اگلا پرسنی является پرسن نمبر 55 چارترق وسیشن سبد کا مول سبد کونسا ہے یعنی کہ وہ مول سبد کونسا ہے جس سے چارترق بنا ہے تو چریتر سے ہی یہاں پر چریترک بنا ہے مول سبز ہو جائے گا چریتر اپسن نمبر ہے پریشن کا بلکل صحیح جواب ہے اگلا پریشن ہے پر پریشن نمبر 56 سو گناہ لمبا میں ویسیشن کا کون سا بید ہے تو دیکھیں ابھی میں نے آپ کو بتاتا ایک گناہ دو گناہ تین گناہ چار گناہ یہ جو گنے میں آتے ہیں یہ آپ کے آورتی وچک ویسیشن ہوتے ہیں تو اپسن نمبر سی پریشن کا بلکل صحیح جواب ہے اگلا پریشن ہے پر پریشن نمبر 57 کبھی نہ کبھی میں کون سی کریہ ویسیشن ہے تو کبھی میں کبھی جو ہے وہ یوگی کریہ ویسیشن ہے اپسن نمبر ای پریشن کا بلکل صحیح جواب ہے اگلا پریشن ہے پریشن نمبر 58 اس نے نہا کر بھوجن کیا واقعہ میں نہا کر کس کریہ کا ادھارن ہے تو دیکھیں جب ایک کریہ کو کر کے ترنت دوسری کریہ میں لگ جاتا ہے تو وہاں پر پورکالی کریہ ہوتی ہے تو نہا کر جو ہے یہاں پر نمبر انسٹ ہو سکتا ہے وہ آیا ہو اس میں واقعہ کا کون سا بھید ہے تو یہ جو واقعہ ہے یہ سندگ دورتمان کا ادا رہن ہے اپسن نمبر بی پریشن کا بلکل صحیح جواب ہے سندگ دورتمان